اس کو چھوڑو زماری سارا مارا پاس ہے ہمارے سے جو بات کرنا ہے وہ کرو وہ نیچے لے کہ ہم کو بھی مارا کہ تمہارا بھی ماہ بینکہ گالی دے تمہارا بھی اوپر میں پرچہ کھاٹ رہا یعنی پہلے کبھی پیسے بھی دے کے جاتا تھا یا بلکل پیسے نہیں دیتا کیا کہتا تھا کہ اس کے باپ کی دکان ہے پتہ نہیں بسوئی سانشتہ لے جا رہا ہے نہیں کتنی دیر جو ہے وہ اس کو مارتے رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ گلوبل پاکستان دیکھ رہے ہیں اور ہم کوئٹہ پر موجود ہیں جہاں پر ایک افسوس واقعہ پیش آیا ایک پولیس اہلکار نے ایک نوجوان کو بہی مانا تشدد کا نشانہ بنایا اور اس وقت وہ میو اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑا ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہوتی ہے اور اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں ہمیں دو نوجوان نظر آ رہے ہیں یعنی جو دو لوگ بڑھ کر یہاں پر کام کرتے ہیں وہ یہاں پر موجود تھے ایک لڑکا جو ہے اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے بھی وہ جو پولیس اہلکار ہے المعروف شاہ ڈان جسے کہہ رہے ہیں وہ جو ہے اسے بھی پکڑ کا چوکی ملے جاتا ہے اور اس کو بھی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں لیکن جو زیادہ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں وہ فرمان کو بناتے ہیں کیونکہ اس نے ذل الہی کا حکم آنے سے انکار کیا یا انہیں کہا کہ تھوڑی دیر انتظار کر لیں اور اس کے بعد انہوں نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا یہ دو سوالے ساتھ موجود ہے یہ بھی بڑا سہمہ ہوا ہے بات نہیں کر پا رہا اس سے ہم تھوڑا سا پوچھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا کیا بھئی تھوڑا سا یہ بتا دو کہ فرمان جب یہ سارا بات ہوئی وہ ایکچول ہوا گیا تھا سارا یہ جانا چاہ رہے ہیں کہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا وہ آگیا کے پر اٹھا دے دو آنے بھلا تم تھوڑا انچزار کرو ہم دے رہے ہیں وہ کیا رہا تھا جو تیار ہو جو دانے بھلا ایکسی اور کا ڈر لگا ہوا ہے تم تھوڑا انچزار کرو ہم دے رہے ہیں وہ بچے نے پلیٹ صاف کر رہا تھا وہ اس نے آرچ سے پلیٹ چھین لیا بچے نے بھلایا پلیٹ دے دو اے ہم پر اٹھا دے رہے ہیں اس باتے وہ اس نے سر پر پلیٹ مارا پھر گریوان سے پکڑ کے چوکی لے گیا اچھا ہم نے جو سی سی ٹی وی فٹیج دیکھا ہے اس میں آپ کوشش کرتے ہو تھوڑی سی کہ اس کو منع کرنے کی تو وہ آپ کو بھی یہاں سے گریبان سے پکڑ کر لے جاتا ہے ہم کو بھی نیچے لے گیا ہم کو بھی مارا ہے آپ کو کیا کہا کیا انہوں نے کہ آپ بھی کیوں پر کوئی چیز چھوڑی ڈال رہے تھے یا کچھ کہہ رہے تھے آپ وہ پولیس والا کر سامنے آتا تو اسے پہچان لوگے پہچان لوگے اچھا یہ پولیس والا پہلے بھی یہاں پر آتا تھا یا پہلی دفعہ پہلے بھی آتا تھا پہلے آتا تھا تو پہلے کبھی پیسے بھی دے کے جاتا تھا یا بالکل پیسے نہیں دیتا کیا کہتا تھا کہ اس کے باپ کی دکان ہے بات کی پیسو کی بات ہوتی تھی تو کیا وہ بات کرتا تھا وہ کہتا تھا پیسے نہ مانگو نہیں ٹھیک ہو گیا اب وہ جو آپ کا بھائی فرمان ہے اس کی حالت کیسی ہے اس حالت ابھی صحیح ہے تھوڑا پہلے سے بہتر ہے پہلے سے بہتر ہے تو جب وہ نیچے لے کر گئے تو کتنے لوگوں نے اسے مارا وہ سکیلے نے مارا یا پھر اور بھی پولیس والے کیلے نے مارا اسے کیلے نے مارا تو اسے کسی نے روکا نہیں اس کے پولیس والے ساتھیوں نے کہ کیوں اتنا ظلم کر رہے ہوں پتہ نہیں ہم ادھر پیر ادھر اوپر سے آگی نیچے سے آگیا پھر ادھر کوئی تا نہیں تا پر آئی اچھا کتنی دیر جو ہے وہ اس کو مارتے رہے ہیں ہمارا دس پندرہ منٹ مارا دس پندرہ منٹ اسے جو ہے انہوں نے مارا ہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے چھوڑ دیا پھر ہم نے فٹیج دیکھا کہ وہ یہاں پر آیا تو اس کے بعد اس کو کون ہسپیٹل لے کے گیا کیا ہوا سارا ماملہ ہمارا بھائی تھا وہ لے گیا آپ کا بھائی ہسپیٹل لے کے گیا اس کے سر پہ چھوٹ آئی ہے کمر پر یا کوئی زیادہ خطرناک نہیں آئے پیچھے تھوڑا چھوٹا ہے ادھر پیر پہ تھوڑا چھوٹا ہے اچھا پاؤں پہ تھوڑا چھوٹا ہے تو کوئی آیا پولیس والا کسی نے آگ کے دادر سکھی ہے ہے کہ آپ کے ساتھ بڑا زیادتی ہوئی ہے ظلم ہوئی ہے تو آپ کو انصاف ملے گا وہ بھائی کو بتا ہے ہم کو نہیں بتا ہے کوئی آپ نے کوئی درخواست دیا پولیس کو کہ انہوں نے بڑا زیادتی کی ہم تو ادھری ڈپٹی پر سارا کام بھائی کر رہے ہیں سارا بھائی دیکھ رہے ہیں یہ ناظرین صورتحال ہے یہاں پر آہ ساری سی 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 ٹی پی فٹیج جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہے اور یہ دوسرا نوجوان تھا جو فرمان کے ساتھ موجود تھا اور اس کو بھی جو ہے وہ تشدد کا نشانہ منایا لیکن کہا کہ تمہاری غلطی ذرا کم ہے لیکن وہ جو جس نے شاہی فرمان نہیں مانا تھا جس نے جو پراتھا تھا تھوڑا سا اس نے کہا کہ نیا لگے گا تازہ لگے گا وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں اور دوسری ایک بات اہم ہے کہ یہ جو پولیس والا تھا یہ پیسے نہیں دیتا تھا مفتبر تھا اور صرف جو پنجاب پولیس کی سیف وردی پہنی ہوئی ہے اس کا پولیس کی وردی میں جو ہے وہ غلیز گالیاں نکال رہا تھا اور اسے پاگل قرار دے دیا اسی طرح جو ہے یہ بھی پولیس الکار جو ہے یہ وردی کے اندر جو ہے اس پہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا رہا تھا ہمیں امید ہے کہ آئی جی پنجاب اس کے اوپر نوٹس لیں گے اور کسی ایک پولیس الکار کو عبرتناک سزا دیں گے تاکہ وہ ایک مثال بنے نہیں تو یہ جتنے بھی پنجاب پولیس کے الکار ہیں ان کے اندر شاہی جٹی موجود ہے یعنی ہم نے بیت آشا ایسی ویڈیوز رکھی ہیں جس میں پولیس کا کردار جو ہے وہ انتہائی بھیانہ کر رہا ہے ہم نے سانے نو مہی کی بات کریں وہاں پر انتہائی بھیانہ کردار رہا ہم چادر اور چار دیواری کی تقدس کے بات کریں تو انہوں نے پامال کیا توڑ پھوڑ کیا ایک ہزار اس طرح کی مثالیں موجود ہیں لیکن ابھی تک کسی ایک کو سزا نہیں ملی جب تک سزا اور جزا کا ملنی ہوگا تب تک اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے اور اسی طرح جو ہے فرمان جو ہے آج اس کو ایمانہ تشدد کا نشانہ بنایا کل مجھے بنائیں گے اور پرسو آپ کو بنائیں گے تو اس لیے ہمیں بھی جو ہے وہ جمعہ داری کا مجارہ کرنا ہوگا اور ایسے جو ناسور ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی ہمیں اپنی آواز سے جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ اتجاج کرنا ہوگا اور امید ہے کہ آئی پنجاب بھی نوٹس لیں گے نگران وزیعالہ بھی لیں گے نگران وزیعاظم بھی لیں گے اور جو ہمارے اقتدار کے آلہ ایوانوں میں بیٹھے ہیں وہ بھی اس بات کا نوٹس لیں گے اور ان کو انصاف دیں گے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ